مولا کرم رو کرم میرے مولا کرم رو کرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غارِ ہرہ میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک نے میری طرف یہ آیات نازل کی یا ایوہ المدسر اے لحاف اوڑ کر لیٹنے والے کم فانزر اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈھرا وَرَبَّقَفَقَبِّرَ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر وَثْلِعَابَقَفَتَحْرَ اور اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھ وَرَجْزَفَحْجُرْ اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پیدر پہ آنے لگی صحیح بخاری حدیث نفر چار